یہ سی سی ٹی وی ویڈیو جو ہے مارکیٹ میں نہیں آئی ہے میڈیا پر چل رہی ہے اور اسی حوالے سے ہر طرف بحث جاری ہے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ معاملہ کیا ہے کہ یہ کیپٹن سفدر اور مریم نواز کا وہ گیشٹ ہاؤس ہے وہ روم ہے جہاں پر وہ ٹہرے ہوئے تھے کراچی جلسہ کرنے گئے تھے ٹھیک ہو گیا یہاں پر کمرے میں رکے ہوئے تھے کیپٹن سفدر کو یہاں سے گریفتار کیا گیا ان کی ویڈیوز بھی آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی کیپٹن سفدر کو گریفتار کر کے پولیس کی گاڑی میں لے جا کر تھانے میں رکھا گیا جو قانونی پروسیس ہوتا ہے لیکن مریم نواز اور مریم نواز کے جو اپنے صحافی ہے ان کی طرف سے الزام لگایا گیا کہ جناب مریم نواز کے کمرے کا دروازہ توڑا گیا اور اس وقت کیپٹن سفدر بھی کمرے میں موجود تھے یہ معاملہ بہت ہی ہائپ پکڑ گیا تھا جس پر بلاول بٹو نے ایک بہت ہی زوردار قسم کی پریس کانفرنس کی اور اس کے علاوہ آرمی چیف نے بھی اس کا ایکشن لے لیا لیکن اب یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج آئی ہے اس میں وہ بندہ جو ویڈیو بنا رہا ہے وہ بندہ جو مریم نواز کے کمرے کے باہر چکر لگا رہا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جناب اس کا تعلق جو ہے آئی ایس آئی سے ہے ایجنسیوں سے ہے جس طرح کے الزامات لگتے رہتے ہیں اپوزیشن کی جانب سے ہر دور میں حکومت اور فوج کے اوپر تو اس بندے کے حوالے سے بھی یہی کہا جا رہا تھا لیکن شہباز گل بندہ جو ہے وہ بہت ہی چلاک اور تیز ترین بندہ ہے اس نے اس ہوتل کی 42 منٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیج نکال لی جو نون لیگ نے ٹویٹر پہ سی سی ٹی وی فوٹیج لگائی وہ صرف دو منٹ بیس سیکنڈ کی تھی تو جو 42 منٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیج تھی اس میں بہت سارے معاملات کلیر ہو گئے نمبر ون یہ کہ اس کمرے کا دروازہ بلکل بھی نہیں توڑا گیا ٹھیک ہو گیا دوسری اس میں اہم بات یہ تھی کہ جناب جو بندہ چکر لگا رہا تھا ویڈیو بنا رہا تھا اور فون سن رہا تھا مریم نواز کی کمرے کے باہر اور کہا جا رہا تھا کہ یہ آئی ایس آئی کا بندہ ہے یہ کوئی اور نہیں مریم نواز کا اپنا باڈی گار تھا اور اس کا نام ہے شکور اس کی تصویر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک تو مریم نواز کے ساتھ تصویر ہے ان کی اور ایک جو ہے وہاں پر جو پھر رہے ہیں فون پر بات کر رہے ہیں یہ وہ صاحب ہے ٹھیک ہے یار کیپٹن سفدر کو گرفتار کیا گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے میں بھی آئی جی سندھ کے اغواہ والا معاملہ بھی سچا ہو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے لیکن اس کی ریپورٹ ابھی فائنل بنی نہیں ہے لیکن آپ جھوٹ وہ بولے ہیں یا جھوٹ جو بولنے کے لئے آپ صحافیوں کو آپ نے ہائر کیا ہوا ہے آپ تھوڑے اچھے صحافیوں کو یا اچھے جھوٹ بولنے والے ایکٹرز کو آپ رکھ لیں تاکہ جھوٹ تو کم از کم ٹھیک سے دکھا سکے آپ کا جھوٹ بھی فلوپ ہو گیا ویسے کہانی نون لیگ کی بلخصوص مریم نواز کی بہت اچھی چل رہی تھی لیکن اس سیسی ٹی وی نے جو خود انہوں نے جاری کی جیو نیوز کے ترو چونکہ جیو نیوز آپ سب کو پتا ہے نون لیگ کا ہی اپنا ایک چینل سمجھا جاتا ہے آج کل تو انہوں نے کافی مدد کی لیکن بدقسمتی سے شہباز گل نے یہ سارا بھانڈا ان کا فلوپ کر دیا جتنا بھی یہ ڈراما ہو رہا تھا ڈراما شہباز گل نے ایک ٹویٹ بھی کی سوالے سے ٹویٹ دیکھیں آپ لوگ ایک چینل پر خبر چلی کہ سادہ کپڑوں میں مروس اہلکار کسی سے ہدایات لے رہا ہے یہ سب مل کر مامو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اصل میں یہ سادہ کپڑوں میں ملبوس شخص کسی ادارے کا اہلکار نہیں بلکہ جھوٹی باجی مریم کا اپنا گارڈ ہے کتنا جھوٹ اور بولو گے آپ لوگ اگری ٹویٹ دیکھتے ہیں اور اس کا نام شکور ہے چھوٹی باجی کوئی اور خدمت یعنی کہ ٹرول کیا جا رہا ہے ٹرول کرنا بنتا بھی ہے بھائی آپ جھوٹ تو کم از کم طریقے سے بولتے آپ کا جھوٹ کامیاب ہوتا اور آپ کے ساتھ بہت ساری ہمدردیاں ہوتی آپ کو میں ایک بات بتانا بول گیا کہ کیپٹن سفدر کو گرفتار کیوں کیا گیا تھا کراچی میں اس کی وجہ یہ تھی کہ کیپٹن سفدر صاحب نے قائد کے مزار پر کھڑے ہو کر نون لیگ کے نعرے لگائے سیاسی نعرے لگائے ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگائے جس پر بہت زیادہ آوٹ رہ جایا پبلک کی جانب سے سوشل میڈیا پر مطالبہ کیا گیا کہ ان دونوں کو مریم نواز کو ان کے شوہر کیپٹن سفدر دونوں کو گرفتار کیا جائے اور اس کے بعد یہ کاروائی ہوئی ایف آئی آر والی ایک اور مزے کی ویڈیو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کیپٹن سفدر جب پولیس کی گاڑی میں بیٹھ رہے تھے تو انہوں نے وہاں پر موجود ایک جو بھی ان کی ویڈیو بنا رہا ہے اس کو بقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ وائرل کر دو اس نے کہا جی سر بہتر سر مطلب سارا کچھ ویڈیو کے اندر ہی ہو رہا ہے یہ تو بالکل ہی آپ پکڑے گئے ہیں میرے خیال سے آج کل کے دور میں بالخصوص سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس دور میں جھوٹ جو ہے سیادہ دیر نہیں چلتے آج سے پہلے سیاسی جماعتوں کو میڈیا ہاؤسز جو ہے وہ کور کرتے تھے اس کے علاوہ انکرز جو تھے وہ ان کے سنبھال لیتے تھے لیکن اب ہر بندہ ہی انکر بنا ہوا جس کے پاس موبائل ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے ڈیجیٹل دور ہے نیا دور ہے تو لہٰذا آپ لوگ غلطی کر گئے ہیں اور آپ کی غلطی بھی اچھی خاصی پکڑی گئی ہے آگے جو بھی اپڈیٹ آتی اس معاملے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے